بارِ اربینُمَا سَلَامَا سَلَامِ یاد رہے دورانِ مشی جب آپ سفرِ عشق میں قدم رکھ چکے تو خلاصہ بتا رہا ہوں اب کہ جو جو کام کرنے ہیں غیبت سے بچنا ہے غیبت سننے اور کرنے سے بچنا ہے اپنے ہاتھوں کو گناہ سے محفوظ رکھنا ہے اپنے نگاہوں کو جھکا کے چلنا ہے تاکہ کسی غیر محرم کے چیرے پہ نگاہ نہ پڑ جائے اور انسان مولا کو راضی کرنے کے بجائے مولا کو نراز کر بیٹھے اس سے اگلا مرحلہ آپ کی زبان پہ اذکار جاری ہوں جو عرفانِ اذکار بتائیں ہیں ان کا ورد کیجئے سلواج پڑھئے گا اس کے ساتھ ساتھ یا حیو یا قیوم کا ورد کیجئے گا سبوہ ان کندوس کا ورد کیجئے گا اور اس کے ساتھ ساتھ بلخصوص لا الہ الا اللہ اور بعضی روایات میں موجود ہے کہ یا حیو یا قیوم کا جو ذکر ہے یہ جو ورد ہے یہ تمام اذکار کا سردار ہے اس کو بھی پڑھئے گا بلکہ میں تو یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ جہاں آپ نے پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا قصد کیا ہو وہاں ساتھ ساتھ ایک لاکھ کم از کم درود پاک پڑھنے کا بھی قصد کیا ہو تاکہ امام کی بارگاہ میں جا کے حدیعہ پیش کیا جا سکے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جس قدر ممکن ہو باوضو رہنا ہے جس قدر ممکن ہو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کرنی ہے اور انشاءاللہ جب آپ کربلا وارد ہو جائیں گے تو پہلا اربعین کا سلام بارگاہ امام حسین میں آپ ان نیابت امام زمان علیہ السلام پیش کیجئے گا تاکہ آپ کی اور میرے مولا راضی ہو جائیں آپ کی اور میرے مولا خوش ہو جائیں کہ یہ میرا سپاہی یہ میرا مجاہد اسے میری کتنی فکر ہے کہ جب یہ نجف سے چلا تھا کربلا تک یہ آیا ہے اس نے آنکھوں سے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے زبان سے کوئی گناہ نہیں کیا اس نے کانوں سے کوئی گناہ نہیں کیا بلکہ سارے کا سارا سفر اس نے باوضو ہو کے انجام دیا ہے جب اراد کو آرام کرتا تھا باوضو ہو کے آرام کرتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ نماز شب بھی قضا نہ ہو کوشش کرتا تھا کہ نوافر زیادہ سے زیادہ پڑے جائیں کوشش کرتا تھا کہ پوری مشی کے دوران اس کی زبان پہ سوائے ذکر خدا کے سوائے ذکر محمد و آل محمد کے کوئی اور ذکر نہ آئے اے ظاہرین امام حسین عالی مقام اپنے زیارت کو منظم کیجئے اپنے زیارت کو پاکیزہ بنائیے جس قدر ہو پاکیزہ بنا کر امام کی بارگاہ میں حدیہ پیش کیجئے میں گزارش کروں گا یہاں پر تمام ظاہرین سے کہ ہمارے وہ بھائی ہماری وہ بہنیں جو ایران سے آتے تھے پاکستان افغانستان اور دنیا کے کونے کونے سے ہر اربعین کے موقع پہ یہاں آیا کرتے تھے میں آج ایران کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں جتنے لوگوں نے مشی کرنی ہے ان تمام لوگوں سے التماث کر رہا ہوں کہ اپنے بھائیوں کو فراموش مت کیجئے ایرانی آنے والے ظاہرین جو وبائی کرونا کی وجہ سے نہیں آ رہے ان کی طرف سے بھی زیارت کیجئے پاکستان کے وہ مومنین جو آنا چاہتے تھے نہ آسکے ان کی نیابت میں زیارت کیجئے اور افغانستان ہندوستان پوری دنیا مشرق و مغرب جہاں جہاں سے لوگ ہر سال آتے تھے اور آنا چاہتے تھے اس سال لیکن نہ آسکے ان تمام کے لیے زیارت کی جئے گا ان تمام کے لیے دعا کی جئے گا کیوں اس لیے کہ روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص اپنے سے مقدم کرتا ہے اپنے مومن بھائی کو اور اس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ ایک فرشتے کو معمور کرتا ہے اور وہ فرشتہ اس کے کار میں آ کر کہتا ہے کہ جو تو دعا اپنے مومن بھائی کے لیے مانگ رہا ہے وہی دعا اللہ تیرے لیے بھی قبول کرے تو میرے بھائیوں میرے عزیزوں اس سفر کو پاکیزہ بنائیے اگر ممکن ہو کربلا جانے سے پہلے تین روزے رکھئے تاکہ آپ کا سفر اور بھی روحانی ہو جائے جیسا کہ روایات ملتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے اس کی روح پاک ہو جاتی ہے اس کے نفس کی غلاستیں اس سے دور ہو جاتی ہیں اسے طہارت نفس مل جاتی ہے تذکیہ نفس کرنے کا بہترین طریقہ روزہ رکھنا ہے اور روزہ رکھ کے اس کے بعد سفر عشق میں قدم رکھئے پھر دیکھئے کس خوش قسمت کو دیدار امام زمانہ نصیب ہوگا کس خوش قسمت کو امام کے ساتھ چلنا نصیب ہوگا کس شخص کو امام کی صوبت نصیب ہوگی میرا یہ امان ہے کہ اس سفر عشق میں امام زمانہ علیہ السلام بھی موجود ہیں اس سفر عشق میں انبیاء بھی ہیں ملائکہ بھی ہیں کیونکہ روایات میں ملتا ہے کوئی ایسا نبی نہیں ہے کہ جو خدا سے ازن لے کر قبر امام حسین کی زیارت نہ کرتا ہو زیارت پہ نہ آتا ہو تو عزیزان اکرامی جس قدر ممکن ہو اس سفر کو پاکیزہ بنائیے اور ایسی زیارت کیجئے کہ جس طرح روایات میں ملتا ہے کہ جو شخص بہترین زیارت کرے گا اس کے حق میں رسول خدا دعا کریں گے اس کے حق میں علین مرتضی دعا کریں گے اس کے حق میں امام مجتبہ دعا کریں گے اس کے حق میں جناب سیدہ دعا کریں گے اس کے حق میں امام حسین دعا کریں گے امام ساد کے آل محمد علیہ السلام سے روایت ہے امام فرماتے ہیں جب ظاہر اپنے گھر سے کست زیارت سیدہ شہدہ کے لیے نکلتا ہے کہ میں کربلا زیارت کے لیے جا رہا ہوں امام فرماتے ہیں ابھی وہ کربلا نہیں آتا امام حسین علی مقام اس کا نام اس کے باپ کا نام اس کے دادا کا نام لکھ کر اللہ کی بارگاہ میں پہلے پہنچا دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں پہلے سفارش کر دیتے ہیں پروردگار یہ آنے والا میرا ظاہر ہے اسے ماف کر دے اسے بخش دے اس کی نجات کی تیری بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اے ظاہر امام حسین اپنی عزمت کو جان اے ظاہر امام حسین اپنی عزت و اکرام کو دیکھ کہ اللہ کی بارگاہ میں تیرا اکرام کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں تیری عزت کیا ہے پروردگار اس ظاہر امام حسین کی عزت کا واسطہ جو وبائے کرونا کی وجہ سے ظاہری نہیں آپارے پروردگار ان کے بے قرار دیلوں کو قرار عطا فرما امام زمانہ کے ظہور میں تاجین فرما خدا یا جب اس بطن کو موت آنی ہی آنی ہے راہ حسین میں شہادت نصیب فرما برحمتی کا یا ارحم الراہمین وصل اللہ علی محمد وعول محمد سلام آقا سلام ای بیچم بن شاہر فگزن سلام سلام آقا سلام آقا